بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباتن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم فاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجراً الا المبادة فی القربا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیقم الثقلین کتاب اللہ وعثرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا ابدا حتى یرد علی الهوز وقال الامام الحسین علیه السلام انی لم اخرج اشراً ولا بتراً ولا مفسداً ولا ظالماً انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالماروف فانهان المنكر واصیرہ بسیرت جدی رسول اللہ وعبی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وآلہ 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 غیر اللہ وآلہ 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 اگر کچھ مانگا تو صرف اپنے قربہ کی مودت کو مانگا اور پھر اشرف الانبیاء جب دنیا سے جانے والے تھے تو اس وقت خصوصاً اور تمام زندگی توجہ دلائی اہل بیت کی جانب اور قرآن کی جانب اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے بابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کوسر پر پہنچ جائیں بعد اشرف الانبیاء قرآن پر بھی ظلم ہوا اور قرآن پر ظلم یہ تھا کہ وہ اہل بیت کے علاوہ دوسروں سے لیا گیا اور سمجھا گیا اور پھر اہل بیت کو ظلم کا نشانہ بنایا کبھی قتل کیا کبھی قید کیا کبھی اسیر کیا اور جب امام حسین مدینہ سے نکل رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکل رہا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں علی المنکر کروں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں صلوات پڑھیں بر محمد وعالی محمد اشرف الانبیاء نے اسلام حاصل کرنے کے لیے جو اہم ترین سورس تھا وہ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اور اعلان نبوت کے بعد ان دونوں چیزوں کو مستقل بیان فرماتے رہے ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اور اہل بیت میں مولا امیر المؤمنین کے فضائل سب سے زیادہ بیان کیے کیونکہ امامت کی ابتداء ان سے تھی اب امامت کے معنی صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے گوکے وہ بھی ایک حصہ ہے لیکن ایسا حصہ نہیں ہے کہ اگر اس کو لے لیا جائے تو امامتی ختم ہوگئی جبکہ دیگر مذاہب اسلامی میں خلافت اور امامت کے معنی ہیں حکومت اور وہ ڈیوائن نہیں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نہیں ہے لوگوں کے ذریعے سے اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ایک تصور ذہن میں آتا ہے دوسرے بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے افراد بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ شورا کو نہیں مانتے تو ہم اسے کلیر کریں کہ ہم کوئی مسجد ہو امام بارگاہ ہو حکومت ہو جیسے حکومت میں پارلیمنٹ ہے وہ شورا ہے تو اس قسم کی شوراوں کو مانتے ہیں مسجد کے ٹرسٹیز ان کے ڈیریکٹرز امام بارگاہ کوئی مارکٹ ہو کوئی شہر ہو کوئی ملک ہو وہ شورا صحیح ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سات ارب افراد کی بھی ایک شورا بن جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف وہ ہم اسے نہیں مانتے لہٰذا جب اشرف الانبیاء اعلان خرما چکے مولا امیر المؤمنین کا اب اس منصب کے لئے اگر کسی اور کو چنے کوئی شورا تو وہ شورا ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں لہذا چاہے سقیفہ ہو اور ہم توجہ دلا چکے اس سقیفہ میں پہلے انصار جمع ہوئے تھے ساد ابن عبادہ کو چننے کیلئے غلبہ پالیہ وہاں پر مہاجرین نے لٹ پٹائی بھی ہوئی مارا ماری بھی ہوئی پھر وہ مار بھی دیئے گئے پھر انصار مغلوب ہو گئے پھر وہ اہل بیت کے طرف دار ہو گئے اور اہل بیت پھر تو ظلم مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ اذر میں نہ شمس ہے اب اگر انصار پاور میں آ جاتے تو ممکن ہے وہ بھی یہی کرتے اور کیوں کرتے کیونکہ وہ بھی غدیر کے مقابلے ہی میں جا رہے تھے وہ بھی غدیر کے مقابلے ہی میں چل رہے تھے وہ حکم رسول اللہ پر نہیں چل رہے تھے وہ بعد میں مولا امیر المومنین کی طرف دار ہو گئے کیونکہ پاور گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا مولا امیر المومنین اور اشرف الانبیاء کا جو ساتھ ہے وہ دنیا کا ساتھ نہیں یہ یاد رکھیں اس عالم میں آنے سے پہلے بھی اہل بیت اشرف الانبیاء سب کے سب ایک نور سے تھے اور خصوصاً مولا امیر المومنین کے لیے تو بار بار یہ اعلان ہوا انا وعلیون من نور واحد کہ معاملہ فقط یہ نہیں تھا کہ دنیا میں وہ جانشین اور خلیفہ ہیں معاملہ فقط یہ نہیں تھا کہ وہ چچا زاد بھائی ہیں آپ نے ایسا نہیں فرمایا انا وعقیل من نور واحد انا وطالب من نور واحد انا وجعفر من نور واحد کیونکہ تینوں کی تینوں مولا امیر المومنین کے بھائی تھے فرمایا تو کس کیلئے فرمایا انا وعلیون من نور واحد اور پھر اگلے مرحلے میں جناب سیدہ کیلئے بھی یہی فرمایا امام حسن امام حسین کیلئے اور پھر باقی آئیم اللہ علیہ السلام کے لئے ہی فرمایا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات شیعہ ہوں چاہ سننی ہوں اور خصوصاً حدیث قصہ میں نظر آتا ہے اِنَّهُم مِنِّي وَأَنَا مِن میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب ایک نور سے ہیں اور جب ایک نور سے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان سے ہیں اور یہ ہم سے نہیں ہیں نا میں ان سے ہوں اور یہ ان سے ہیں مجھ سے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک نور سے ہیں مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ ان کی شخصیت ایک اور عیدبار سے بھی بڑی منفرد تھی جس طرح سے حضرت ابو طالب نے اور حضرت فاطمہ بن تحسد صلوات اللہ وسلام علیہہ نے اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی اشرف الانبیاء کی کفالت کس نے فرمائی پہلے حضرت ابو عبد المطلب نے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا کن سے کہا اپنے بیٹوں سے کہا لیکن جب خود اشرف الانبیاء سے پوچھا کہ تم ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو انہوں نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا لہذا حضرت ابو طالب کے لیے پھر خاص وسیحت تھی اور پھر حضرت ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے کون اشرف الانبیاء تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کی کفالت حضرت ابو طالب نے فرمائی جس طرح سے حضرت ابو طالب نے حضرت اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی اور حضرت فاطمہ بنت اصد نے ان کو ماں بن کے پالا یہاں تک کے روایتوں میں نقل ہوا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی اور خبر دی گئی اشرف الانبیاء کو تو آپ نے بلند آواز سے گریہ فرمایا اور کہا یا امہ اے میری ماں پھر اپنے لباس کا بھی کفن دیا اور نماز کی تکبیرات میں بھی اہمیت تھی خاص منفرد نماز جنازت تھی ان کی یا امہ اے میری ماں اے میری ماں کہا کے بلند آواز سے گریہ فرمایا اشرف الانبیاء نے تو یہاں تک تو عام طور پر بات ہو جاتی ہے لیکن اینن یہی کام اشرف الانبیاء اور جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا مولا امیر المومنین کے ساتھ کیونکہ مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء نے کم سنیہی میں گود لے لیا تھا وہ فقط چچازاد بھائی نہیں تھے اس عالم میں بھی نور میں ساتھ تھے اور جب دنیا میں آئے ہیں تو اشرف الانبیاء کفیل مولا امیر المومنین تھے جس طرح سے اشرف الانبیاء کے کفیل حضرت ابو طالب تھے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک جانب نور سے پھر کفالت بھی فرمائی اور دوسری جانبہ ہم حضرت ابو طالب کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو ان کی جگہ سلاتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اگر اشرف الانبیاء نے کسی کو اپنا بھائی بنایا تو ہر آدمی کی فطرت اور تینت اور اخلاق اور کردار اور گفتار اور دوڑ کی رفتار کے حساب سے سب کو بھائی بنایا یہ جو اخوت والا موضوع ہے یہ مکہ میں بھی ہوا اور مدینہ میں بھی ہوا مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء نے اگر کسی کو اپنا بھائی بنایا ہے تو وہ مولا امیر المؤمنین ہی کو بنایا ہے اور اگر مدینہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ہی کو بنایا ہے اور جب اپنی وسائت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی رشاد فرماتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کی منزلت کیا ہے کہ جیسے کہ جناب حارون کی منزلت جناب موسیٰ علیہ السلام کی تو پہلا مرحلہ واضح ہو جائے کہ چاہے روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور چاہے جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہر اعتبار سے جو قریبی ترین ذات تھی مولا امیر اشرف الانبیاء کے وہ ذات تھی ذات متحر صدیق اکبر فاروق اعظم یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ کیا تھی وہ تھی معرفت خداون تبارک وطالہ جتنی بلند معرفت خداون تبارک وطالہ اشرف الانبیاء کی تھی ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ذات تھی مولا امیر المؤمنین کی اور جناب سیدہ اور باقی آئمہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر ان کے بعد معرفت خدا اور عشق کا جلوہ دیکھنا ہو عشق خداون تبارک وطالہ کا تو وہ آئمہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر نظر آتا ہے تو وہ جناب حضرت زینب صلوات اللہ وسلم وہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے بار بار توجہ دلائیں گے کہ یاد رکھیں کہ اصل جو خصوصیت ہے مذہب حق اہل بیت کی اور وہ خصوصیت بھی اہل بیت کی وجہ سے ہے وہ معرفت خداون تبارک وطالہ ہے یہ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں توحید کے یہ بھی ہماری خانی ہے کیونکہ ہم آئمہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہیں آئمہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے چھپے ہوئے رازوں کو اور ان کی خباستوں کو اور ان کی خیانتوں کو کھول کھول کر بیان کرو ہم اگر اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے توحید لیتے تو آپ جانتے ہیں کون سی توحید ملتی وہ توحید کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کو جسم بتایا جا رہا ہے کہ جس کے گورے گورے گال ہیں موٹی موٹی رانے ہیں گھنگریالے بال ہیں جو تخت پہ بیٹھتا ہے تو تخت چرچر کرتا ہے معذلہ 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 بس ایک چیز کی جانے توجہ رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اہل بیت سے ملا تو سب سے پہلے یاد رہے کہ توحید واقعی اگر کہیں سے ملے گی تو اہل بیت سے اب جب روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اہم ترین چیز کیا ہے ولایت تو بعض دفعوں لوگ کہتے ہیں جی غلو کر دیا یعنی ولایت توحید سے زیادہ اہم ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے کہا جائے گا نا ایک عدوار سے نا ایک عدوار سے ہاں ہاں کس عدوار سے اگر ولایت ہوگی تو صحیح توحید ملے گی اگر آئمہ کے دامن سے بابستہ ہوں گے تو صحیح معرفت رسول اللہ ملے گی اب اگر اندازہ لگانا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کامیاب ہوئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نظریہ توحید جو اہل بیت نے دیا وہ ایکسپٹبل ہے یا جو دشمنہ نے اہل بیت نے دیا وہ ایکسپٹبل ہے وہ معرفت رسول کی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی وہ قابل قبول ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے والی یا وہ معرفت رسول کے جو صحیح ستہ سے دوسری جگہ سے مل رہی ہے یہ بعض باتیں لوگ کو آج کی تاریخ میں ممکنہ سخت لگ رہی ہیں اسے آج ستہ کی بات آگئی لیکن رسول اللہ کا اگر دفاع کرنا ہوگا تو آپ کو اس کو کنڈیم کرنا ہوگا یہ بات چھ سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کیا جا رہا ہے ان کی ایک زوجہ کو کمسن بنا کر اور ان کی زوجہ کو کمسن بنایا جا رہا ہے کس کی ٹکر میں حضرت خدیجہ کی ٹکر میں لیکن یہ فضیلت ان کی نہیں بیان ہو رہی محترمہ کی یہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے جب ہم نے چھ سال پہلے ڈسکس کیا تھا بعض ہماری امام بارگاہ کے لوگ کہہ رہے تھے اب تاثب کی بات کر رہے ہیں آج اچھیس کھل کے آئی سامنے کی نہیں آئی آج لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے چھ سات آٹھ سال پہلے کی تھی کہ یہ محترمہ طلاق شدہ تھی کم سے کم چوبیس پتچس سال کی تھی مہن امام حضرت خدیجہ سلام علیہ وسلم سے ان کا ایک بھی مقایسہ کسی چیز میں نہیں تھا کسی چیز نہیں کیونکہ جو بھی صفت مان لی جائے بہترین سے بہترین وہ سب حضرت خدیجہ میں تھیں مثال کے طور پر کیا مانی جاتی ہے دنیا میں صفت یا دینی عدبار سے شجرہ تو جناب خدیجہ اور اشرف الانبیاء کا شجرہ ایک تھا تین واسطوں سے جا کے یہ مل جاتے تھے پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ بچہ ہونا فضیلت ہے اور بیٹی بھی ایسی کہ جو رحمت العالمین کے لیے خیر کثیر ہے تو وہ حضرت خدیجہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی نہ لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ مالدار ہونا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ مال شہر پر لٹانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ اسلام لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ اور اگر شہر کی خوشی مراد ہو تو حضرت خدیجہ نو بیویاں موجود تھیں یاد کر کے روتے تھے حضرت خدیجہ کو بعض خواتین ناراض ہو جاتی تھیں کہ جانور بھی زبا ہوتا ہے تو اس میں سے اچھا خاصا حصہ حضرت خدیجہ کی سہلیوں کو چلا جاتا ہے کیوں کہ وہ کہتے تھے یہ سہلیاں ہیں حضرت خدیجہ کی ان سہلیوں نے خدیجہ کو خوش رکھا ہے جانور بھی زبا ہو رہا ہے تو اچھا خاصا جو ہے وہ جی حضرت خدیجہ کی سہلیوں کو چلا گیا تو کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی میں ہو حسن و جمال کی بات ہو تو یاد رکھیں کہ وہ حضرت خدیجہ اب خالی معاملہ تجارت میں مہارت ہو علم علم میں حضرت خدیجہ علمی سے تو ہوتا تھا سارا کام اب آ جائے معاملہ حسن و جمال کا تو وہ جمیلہ تل عرب بھی تھی یاد رکھیں سیدہ تل عرب بھی تھی ام الیتامہ بھی تھی بیل فیر کے کام بھی کر رہی تھی بیواؤں کی ماں بھی کہتی تھی ام الاراملہ بیواؤں کی کفالت فرماتی تھی یعنی ماں وہ اشرف الانبیاء کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی ماں تھی یتیموں کی بیواؤں کی پریشان لوگوں کی اب ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی وہ تو چالیس سال کی تھی جبکہ اقوال پچیس کے بھی یا اٹھائیس کے بھی ہیں پکڑا چالیس کو جاتا ہے اب دیکھیں پچیس کی ہے یعنی ہم عمر تھی اٹھائیس کی تین سال بڑی لیکن کونسا قول پسند آتا ہے پندرہ سال بڑا پہ یا ان کو بڑا کر دو یا ان کو بالکل ہی کم کر دو بس ایک ہی فضیلت ہے اور وہ بھی ثابت نہیں لیکن اگر ان کو عام کہتے ہیں کہ ان کو آپ چالیس کا نہیں ساٹھ کا کر دو بابا سوال یہ پیدا ہوگا یہ جو ساری صفات تھی شجرے کی اور ایمان کی اور اسلام کی اور قربانی کی وہ کان سے لاؤ گا کر دو ساٹھ کا کر دیا بابا ساٹھ کا کرنے کے بعد اور فضیلت بڑھ جائے گی کم نہیں ہوگی کیونکہ بات یہ ہوگی کہ اشرف الانبیاء نے اپنی زندگی کا بہترین وقت جو گزارا وہ ان خاتون کے ساتھ گزارا کیونکہ شادی آپ نے کب کی جب پچاس سال یعنی پورے پچیس سال سے زیادہ انہوں نے جناب ختیجہ کے ساتھ گزار دی گئے اب آپ ان کو جتنا بڑھا بنائیں گے اتنی فضیلت ثابت ہوگی جتنا بڑھا بنائیں گے اتنی فضیلت ثابت ہوگی کہا جائے گا بلاخر ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ یہ بڑھاپے والا نقص جو بیان کیا جا رہا ہے اگر تھا بھی تو وہ فضائل اتنے غالب تھے کہ وہ تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے عمر وغیرہ کو تو سب سے بڑی فضیلت تھی جناب حضرت ختیجہ سلام علیہ وآلہ وسلم اور پھر ذہن میں رکھیں کہ ان کے بعد اگر کوئی زوجہ تھی جو صحیح معنی میں ماں تھی مومنین کی نہیں خیالی صرف مولا علی کی بھی اور جناب سیدہ کی بھی وہ تھی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہ اب یاد رکھیں کہ ہمارے اس لقب پر ام المومنین پر بڑا ڈسکشن کیا جاتا ہے انشاءاللہ ان قریب اس کے اوپر ہمارے ڈسکشن آئے گا کہ ام المومنین کے صرف ایک معنی ہیں علماء اہل سنت اور خصوصاً مفسرین کے نزدیک اور وہ معنی یہ ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی باقی اور کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ثابت ہوتی کہ جب وہ قائل ہیں کہ اشرف الانبیاء کی ماں بھی کافر ہو سکتی ہیں انبیاء کی ماں بھی کافر ہو سکتی ہیں تو مومنین کی ماں کے لئے کونسی شرط کی ضرورت ہے بالکل لوجیکل بات ہے یعنی کس نے کہا کہ جو مومنین کی ماں ہوگی وہ بہت سولیڈ ہوگی امان میں بابا جب اشرف الانبیاء کی والدہ کے لئے آپ قائل نہیں ہیں کہ وہ مومنہ ہوں گی جب باقی انبیاء کے ماں باپ کے لئے آپ قائل نہیں ہیں تو اب اگر ہم جیسوں کی ماں کے بارے میں تمام مومنین کی ماں کے بارے میں کہاں سے امان ثابت ہو جائے گا تو تمام مفسرین اہل سنت کے نزدیک یاد رکھیں کہ اس کے معنی ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی وجہ کیا تھی کہ طلحہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں ان سے شادی کروں گا جنابِ عائشہ کے لئے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَعْضَوَاجُهُ اُمَّهَاتُكُمْ اور پھر یہ حکم آیا تھا اب ان سے شادی نہیں ہو سکتی لہٰذا جب یہ ٹائٹل بیان کیا جائے تو اس کا بیکراؤنڈ بھی بیان کرنا چاہئے یہ سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو مولا امیر المومنین کی جو فضیلتوں میں سے فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ اشرف الانبیاء نے اپنی کفالت میں لیا تھا اور پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اور یہ جو کفالت تھی ایسی تھی کہ نحلانا دھولانا کھلانا پلانا سلانا وہ اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور بچپن سے مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے لئے جب فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ کہ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ حضرت حاشموں حضرت عبد المطلبوں حضرت عبداللہوں حضرت عامناوں حضرت فاطمہ بنت اصدوں حضرت عبداللہوں سب کے سب کے دین ابراہیمی پر تھے لیکن جب کہا جاتا ہے کررماللہ وجہو تو اس میں بھی اب ایک زور چل رہا ہے کچھ جانب سے بڑی شدت ہو رہی ہے کہ اس ٹائٹل کو یوز نہ کیا جائے اسی طریقے سے علیہ السلام کو یوز نہ کیا جائے کیوں نہ کیا جائے کیونکہ جب بات ہوتی ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کررماللہ تو گراف ایک دم سے اس موتنیس ختم ہو جاتی ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ علیہ السلام تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے مثلا کیوں اب کیوں کے بات پتا چلتا ہے کہ یہ منفرد شخصیت ہے اور سازش یہ چل رہی ہے کہ ان کو منفرد رہنے دینا نہیں ہے لیکن جو کہتے ہیں کررماللہ وجہو تو اس کے پیشے جو بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ تمام اصحاب کے درمیان اگر کوئی سر ہے جو بد کے آگے نہیں جھکا وہ علی ابن عبی طالب کا ہے اور وہ کیوں نہیں جھکا وہ اس وجہ سے نہیں جھکا کہ وہ تو بچپن سے ہی اشرف الانبیاء کے ساتھ تھے کیونکہ کبھی ان کا نہیں جھکا تو ان کا بھی نہیں جھکا اور ساتھ اس وجہ سے تھے کہ مولا عمیر المؤمنین کفالت اشرف الانبیاء میں تھے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد نبی کا کام ہے علم کو پہنچانا کون سا علم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے اور اسی علم کے لیے جو اشرف الانبیاء نے فرمایا اور انشاءاللہ کچھ مولا عمیر المؤمنین کی علمی چیزیں بیان ہوں گی اور ساتھ میں کچھ قضابتیں بیان ہوں گی جن میں سے آج ہم بیان کریں گے اور وہ تھوڑی کلکولیٹ کرنے والی ہے اس دوران اگر وہ کلکولیٹ نکال لے تو کی حرج نہیں ہے کیونکہ جب کوئی چیز ہو تو بعض دفعہ حق الیقین تک موچنا چاہیے وہ یقین ہو جائے کہ بات صحیح ہے اور شروع میں تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرپ بھی کریں گے کہ پھر یہ آپ نے کیوں اتنی جلدی بات کو مان لیا تھوڑا سا دماغ بھی چلانا چاہیے تو مولا عمیر المؤمنین کی خلافت کے لیے اور امامت کے لیے اگر کوئی بھی آیت نہ ہوتی سب کے سب سے زیادہ آیات ان کے لیے ہیں اور کوئی بھی روایت نہ ہوتی صرف ایک ہوتی انا مدینة العلم وہ علیون بابہ گو کہ اس کے لیے بھی چھیڑ چھڑکی گئی آپ کو تاجہ ہوگا کہ علیون سے مراد جو ہے نا علی ابن ابھی طالب نہیں ہے علی سے مراد ہے بلند کہ میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ بہت اونچا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے لیکن بعض دفعہ مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہاں بہت سارے فضائل چھپائے گئے ابن حجر معتذلی جو علماء اہل سنت میں سے معتذل فرقے کے شعر نجل بلاغہ ہیں وہ فرماتے ہیں کیا فضائل بیان کروں ذات کے جس کے فضائل کو دوستوں نے چھپایا جان کے خوف سے اور دشمنوں نے چھپایا بغض حسد میں اب آپ تصور کریں اس کے بعد بھی یہ سب سے زیادہ فضائلیں ان کے ہیں وجہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان فضائل کو باقی رکھنا تھا جس طرح سے قرآن کو باقی رکھا جس طرح سے اہل بیت کو باقی رکھا جس طرح سے دین کو باقی رکھا تو اس دین کو باقی رکھنے کے لیے علی بن عبی طالب کے فضائل کو باقی رکھنا تھا لیکن اس کے لیے بھی اضباب تھے لیکن ہم ان کی مثال سمجھانے کے لیے جب گفتگو کی جاتی ہے تو مثالیں دی جاتی ہیں اور مثالوں سے بعض دفع بتایا جاتا ہے کہ جب یہ پوسیبل ہے تو مثال آپ لیں کتین افراد کا نام لے دیتے ہیں فیزکس کے آئنسٹائن کون تھے دینی عدوار سے کیوں ہوگو دی عبدالکرام کون تھے نہ عبدالسلام قائد یعنی عبدالقدیر خان کون تھے اہل سنت میں تھے لیکن ان کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا کیا حال ہوا کسی ایک یوٹیوبر لڑکی کو بھی احترام مل جاتا اگر وہ مر جاتی تھے لیکن عبدالقدیر کو نہیں ملا اب ایک کو آپ یہودی رکھ لیں ذہن میں وہ تھے زہودی لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ آئنسٹائن بہت نفیس آدمی تھے ہمارا ڈسکشن ہوں ان کے بعد بہت نفیس آدمی انسان تھا وہ جتنا اس کے پاس علم تھا اس کے ادبار سے بہترین تھا یہ جو چکر ہمارے ہو گئے نا کہ جو پلانہ یہودی ہے تو اس کو پورے کو خراب کر دو اور ہٹلر کی تاریخ کرو یہ اصلا اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو اچھا ہو وہ قائدیانی ہے اب یہاں پہ سوال کرتے ہیں پاکستان میں آئنسٹائن کو یہودی ہونے کی وجہ سے عبدالسلام کو قائدیانی ہونے کی وجہ سے عبدالقدیر کو جو پولٹیشنز کے پرابلم تھے ان کی وجہ سے کتنا بھی آپ کم کر لیں کتنا بھی آپ ان کو آئیسولیٹ کر لیں کتنا بھی آپ ان کو اسکرین سے ہٹا دیں کسی بھی سیاستدان میں کسی بھی ملہ میں کسی بھی مولوی میں دم ہے جو کہے کہ فیزکس میں ہم ان سے ماہر ہیں میٹلرگی میں ہم ان سے ماہر ہیں یا میتمیٹکس میں ان سے ماہر ہیں ہے کسی میں دم ہے سکتے کسی کو بھی لے آئیں نہیں کر سکتے نا تو یہاں مثال دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی جن کے لوگ دشمن ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں دشمن جن کے لوگ دشمن ہوتے ہیں لیکن پرسنیلٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو سفر نہیں کر سکتے اب یہاں پر ان تینوں کا کوئی ایک فیصد کا مقاہسہ بھی مولا امیر المومنین سے نہیں ہے تو وجہ یہ تھی کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ کتنا بھی کچھ کر لو خراب نہیں کر سکتے تھے اب اور مثال آپ کو دیں صدام کے زمانے میں آیت اللہ العظمہ خوئی کے لیے بڑی مشکلات تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدام میں اتنی جرت تھی کہ وہ کہہ سکے کہ عربی گرائمر ہو یا فارسی گرائمر ہو یا اصول ہو یا فقہ ہو یا قرآن ہو میں آگئے خوئی سے زیادہ ہوں کیا دنیا میں کوئی کہہ سکتا تھا حتی جو شیعہ مسلک اور مذہب کا نابی ہو کہ صدام علم فقہ یا اصول میں یا رجال میں یا تفسیر میں یا کسی بھی علم میں آگئے خوئی سے آگئے وجہ کیا ہے کہ شخصیت اتنی مضبوط ہے اور مخالد کی شخصیت اتنی پست ہے کہ وہ قتل کر لے اسیر بنا لے ظلم کر لے حاکم بن جائے گھر کو جلا دے بیوی کو قتل کر دے پسلیاں توڑ دے لیکن وہ فضائل میں مقابلہ نہیں کر سکتا مرد آباد مرد آباد یا علیہ اور محمد علم محمد صلی اللہ علم صلی اللہ علم محمد اب انا مدینہ علم والی ان بابوہا کے معنی یہ ہے کہ اگر میرے بعد کسی سے دین لینا ہے تو علی ابن ابی طالب سلو نبی کا کام ہے دین اور شریعت اور علم پہنچانا اصل کام ہے میرے بعد اگر سب کچھ لینا ہے کہ سلو انا مدینہ علم والی ان بابوہا اب یہ روایات مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہیں انا مدینہ علم ہے یا علی انا مدینہ علم ہے و انت بابوہا جھوٹ بولتا ہے جو تصبر کرتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل ہو گیا کہاں شہر میں داخل ہو گیا یعنی نبوت سے تعلق ہو گیا بغیر اس دروازے کی یعنی اگر نبوت اشرف الانبیاء تک پہنچنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے یہی وجہ ہے کہ پل سرات سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہے وہ کیا ہے حب علی ابن ابی طالب ہے وجہ کیا ہے حب علی ابن ابی طالب ہوگا تو رسول تک پہنچو گے رسول تک پہنچو گے تو جنت تک پہنچو گے یہ کوئی ایسی complicated چیز نہیں ہے حب علی ابن ابی طالب ہوگا تو اس کے معنی ہے تو منافق نہیں ہو حب علی ابن ابی طالب ہوگا تو رسول تک پہنچو گے جو رسول تک پہنچے گا وہ پہنچے گا کوسر تک جو ابو صفیان تک پہنچے گا وہ نہیں پہنچے گا تو مولا امیر المومنین کی مختلف فضیلتیں ان میں سے ایک فضیلت آج ہم بیان کریں جس کا تعلق جو ہے تھوڑا سا mathematics سے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بیان ہوتی تھی اور لوگ اس کو سنتے تھے بابا کرتے تھے اس کے ایک پوائنٹ کی جانے توجہ نہیں دیتے تھے لیکن وہابیوں نے توجہ دی تھی اور اس روایت کے خلاف انہوں نے محاذ بنا لیا تھا پھر الحمدللہ پانچے سال پہلے وہ اس لوگ کو ہم نے کھولا اور اس لوگ کو کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم مختلف عدیان کی کتابیں پڑھتے تھے اور خصوصا بائبل کی جو تفاصیریں وہ پڑھتے تھے اور اس سے پتا چلا کہ اصلا یہودیوں کے کیا کیا چیزیں ہیں تو یہود عیسائیوں میں بائبل یاد رکھے دو حصوں میں ہیں یہ خود ایک پورا ٹوپک ہے لیکن یہ عام طور پر مجلسوں میں چل نہیں پاتا کیونکہ بہت کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت بائبل میں مثلا بائبل جو ہے وہ ہے جو اس میں عیسائی مانتے ہیں اس میں جو مشہور ترین ورجانہ کینگ جیمز کا ہے اس کے دو پارٹ ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کے تعلق ہے عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ کے بعدوالوں سے ان کو کہتے ہیں رسول رسول سے مراد ان پر الہام مراد ان میں سے چرچ یا یہ لوگ جس کو بھی قدیس مال لیں سینٹ مال لیں تو اس کی بات جو ہے وہ پھر وہ الہی بات ہے لیکن اس نیو ٹیسٹیمنٹ کی چیزوں کو جیوش کمیونٹی کے ممبر نہیں مانتے ہیں وہ اول ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ کی جو اہم ترین چیز ہے وہ طورہ ہے وہ ان کی اہم ترین چیز ہے باقی اس میں انبیائی کتابیں ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں ایک ہے دی ریولیشن آف جان وہ پوری ایک مکاشفہ ہے مکاشفہ کیا چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان جان کو دکھایا تھا انہوں نے اس کو لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے رب کی جانب سے تمہیں دکھا رہا ہوں جو آنے والے زمانے میں ہوتا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور بائبل اور طورہ اور بعض کتابوں کے جو لوک ہیں ان کو کھولنے کے لیے ایک خاص چیز ہے وہ بعد میں بیان ہو گیا یہ اب کلگر ہو گیا اب مولا امیر المومنین سے سوال کیا اب یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے اہل کتاب میں اہل کتاب کون ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی بعض زگہ بیان ہوا عیسائی نے سوال کیا بعض زگہ بیان ہوا یہودی نے سوال کیا لیکن سوال ایک ہے کہ اے علی آپ ایسا ایک فگر بتائیں کہ جو دس تک برابر ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس میں ڈوٹ نہ آئے کسر نہ آئے اب ظاہر ہے اس میں سوچنا چاہیے تھا مولا امیر المومنین کو لیکن مولا امیر المومنین نے فورا جواب دیا اب یہ روایت جو ہے بحار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا اب یہاں پر جو اصل چیز ہے ہم ترجمہ جو اردو میں پہلے ہو جاتا تھا بعض یہ فارسی میں بھی ہوئے ہیں کہ تم ہفتے کے دنوں کو مہینے کے دنوں سے ضرب کر دو تو کتنے ہو گئے سیون ملٹپلائے بائے تھرٹی ٹو ہنڈرین ٹین صحیح اب یہ جو آیا ہے نتیجہ اس کو کیا کرو سال کے دنوں سے کر دو روایت میں کیا آتا ہے کہ تین سو ساٹھ سے کر دو صحیح ہے یہ بات اس پر اعتراض ہوتا ہے بات جو ہے نا اس کو ایک ایسی پڑھ کے چلے جائے سب نارہ لگا دیں لیکن ہم بتا رہے ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے لیکن یہ پرابلم نہیں ہے پرابلم نہیں ہے لونر بھی نہیں ہے 365 ڈیز ہیں سولر میں پوائنٹ فائیو یعنی فائیو آورز فورٹی ایٹ مینٹ فورٹی ایٹ فورٹی سکس سکنڈ یہ ہے پورا ایک لونر کل اندر یعنی سورج کے گرد زمین کا ایک چکر تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے فورٹی ایٹ سکنڈ اور فورٹی ایٹ مینٹ اور فورٹی سکس سکنڈ تو تین سو ساٹھ تو نہیں ہوا یہ اب آپ آ جائیں لونر پہ لونر 354 اور یہ ہی سمتنگ ہے سکس آور راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں سکس آور وہ بھی نہیں یہ ساٹھ یہ تروایت غلط ہو گئی ماذا اللہ اس پر جو ہے وہاں بھی کافی جشن منا رہے تھے اب اس کا کیا ہے سنوشن تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے مولا عمیر المومنین ایک یہودی اور عیسائی سے بات کر رہے ہیں پہلی بات ہے یا یہودی سے یا عیسائی سے یا دونوں نے سوال کی ہیں بلاخر اہلِ کتاب مولا عمیر المومنین گفتگو نہیں فارما رہے ہیں سولر کی اور لونر کی گریگورین کی اور لونر کی بات نہیں کر رہے ہیں گو کہ مولا عمیر المومنین کے زمانے میں روم میں گریگورین شروع ہو چکا تھا اور جو یہ نئی والی کیلکولیشن ہیں یہ چل رہی تھی کیونکہ پرانی کیلکولیشن کے اندر چند سیکنڈ کا فرق آیا تھا اور کئی سال میں پھر وہ اپریل میں پرابلم آ گیا تھا تو یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی اتنی آگے چلی گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے دنیا کیلکولیشن میں ایسٹرونومی میں بہت آگے تھی گو کہ اب اور آگے چلی گئی ہے لیکن ماضی کو آپ نہ سمجھیں کہ تھر کے ریکستان کے لوگ کی طرح ساری لوگ تھے ہزار سال پہلے نہ سمجھیں انڈیا پاکستان کے دہات کی طرح یا یہاں کے دہاتیوں کی طرح سبتے نا نالج والے لوگ تھے اور بہت آگے تھی دنیا تو یہاں پر دیکھنا ہے روایت میں محمد صلوات آگے بڑا تشریف تھوڑا تھوڑا مومنین سے گزارش ہے کہ آگے کی طرف تشریف لے جائے بار محمد محمد صلوات صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے جائے بارے دیگے نارے صلوات اب جو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہفتے کے دنوں کو مہینے سے مہینے کے سال کے کر دیں گے ترجمہ اصلا غلط تھا اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ جو کا 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 ہے تین دفعہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت تھی اصل میں وہ ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو تم اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب کرو اور جو نتیجہ نکلے تم اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ وہ تو سولر اور لونر نابا بنا یہودیوں میں ایک کلینڈر سولر ایک لونر ہے ٹھیک ہے ایک کلینڈر ہے یہودیوں حیسائیوں دونوں میں کہ اس کو کہا جاتا ہے گوڈ کلینڈر 360 دیز کلینڈر اور پروفیٹک کلینڈر وہ جو پروفیسیز ہے خصوصاً بائبل کی ان کے لوگ کو کھولنے کے لیے جو کلینڈر استعمال ہوتا ہے نہ وہ سولر ہوتا ہے نہ لونر ہوتا ہے وہ 360 دیز کلینڈر گوڈ کلینڈر اور یہ پروفیٹک کلینڈر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تین سو ساٹھ دن کا اور وہ ہر مہینہ ان کا ہوتا ہے تیس دن کا جبکہ چاند کا ہر مہینہ بھی تیس دن کا نہیں ہوتا کوئی کوئی ستنے دن کا کوئی کتنے دن کا یا انتیس یا تین اور جو گریگورین ہے وہ تیس اکتیس اور وہ جو پانچ گھنٹے اور فورٹی ایٹ منٹ اور فورٹی سکس سیکنڈ کے لیے جو ہے پھر اس کو لیپ میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اٹھائیس کا ہو جاتا ہے سعیے انتیس کل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت حل ہوگی اس کے ذریعے سے ہوگی تو مسئلہ روایت میں نہیں تھا اور اس میں بہت وہہبی اس روایت پر اعتراض کر رہے تھے عرب دنیا میں بھی کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی جھوٹی فضیلت بیان کرتے ہیں کیونکہ تین سو ساٹھ دن کا تو کوئی کلینڈر ہی نہیں ہوتا جبکہ کلینڈر ہے اور اب آپ کس واقعے کو جب بیان کریں تو ہمیشہ پریپیر ہو کے جائیں اور ساتھ میں لکھیں یا تو آپ کو مل جائے گا جیویش کلینڈر 360 دیز یا کرسچین 360 دیز کلینڈر یا گوڈ کلینڈر یا جو پروفیسیز کو سمجھنے کے لئے کلینڈر ہے یا وہ والا کلینڈر سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب یہ جو ہم نے ظاہر ہے ذکر کیا تو اس پر اس کو ذکر کر دیں بعد میں اتنا تھوڑا مشکل لگے گا یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہلِ بیت کے ذکر کو جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے تو اس کی جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ وہ بچا کے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد لیکن جو واقعاً افسوس کی بات ہے کہ فضائل اہلِ بیت کے لیے مؤمنین یعنی علمی فضائل کے لیے اتنے بیدار نہیں ہیں یعنی یہ چیزیں اگر واقعاً کسی اور جا کے جا کے پڑی جائیں وہ خوش ہوتے ہیں لوگ وجہ کیا ہے کہ مؤمنین چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہوں یعنی فضائل ہوں لیکن آسان والے ہوں دماغ نہ لڑانا پڑے کیونکہ دماغ لڑانا میں گلوکوز خرچ ہوتا ہے یہ واقعاً ایک افسوس کی بات ہے جیسے میں بعض دفعوں میں کہتا ہوں کہ اگر واقعاً مجلس رکھی جائے یا اینیمل رائٹ پر شاید مؤمنین کو پسند نہ آئے مگر آپ کو تاجب ہوگا کہ جانوروں کے بارے میں جو گفتگو اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے وہ واقعاً آج کی جدید دنیا میں اہل بیت کے نام سے جانی چاہیے اب یہ اور بات ہے کہ ہمانے ایک اور نظریہ بھی چلا ہے بعض نوجوانوں کا جنہیں ہم نے بڑی شدت سے کچلا تھا وہ کہتے تھے آپ اچھی بات بیان کریں اہل بیت کا نام نہ لیں کہ ہم اچھی بات بیان کریں لوگ خود آئیں گے ہمیں اہل بیت کے نام کی کیا ضرورت اچھا تم نیوٹن کے قانون نیوٹن کے نام سے بیان نہ کرو اپنے دادا کے نام سے کرو بیان کہو کہ مثلا نے ایک بات کی تھی کسی نے سپر نووہ کی میں نام نہیں لوں گا ہاں ہاوکنگ کا نام لیتے میں تمہیں موت نہیں آتی اہل بیت کا نام لیتے میں موت آتی نیوٹن کا قانون اسی کے نام کے ساتھ لوگے اہل بیت کی تعلیم کو ان کے نام کے ساتھ نہیں لوگے یہ وجہ کیا ہے کہ یہ دشمن ذہن میں ڈال رہے ہیں آپ کو تاجب ہوگا بعض دفعہ بعض لوگ اتحاد اور محبت کے ساتھ بڑے آرام سے کہتے ہیں آپ کیوں تاثب کی بات کرتے ہیں اہل بیت اہل بیت اسلام کی بات کیجئے اچھی بات کیجئے اچھی بات آگے بڑھائیے نتیجہ کیا انہوں نے کیا امام الزون العبدین علیہ السلام کی صحیفہ سجھا دیا کہ دعا کو اپنے ایک صاحب سے منصوب کر دیا وجہ کیا ہے بابا ان میں دعا کی صلاحیت ہی نہیں تھی اب انہوں نے امام الزون العبدین کی دعا لے کر اپنے ایک صاحب سے منصوب کر دیا وہ دعا کو ہماری دعا کو امام الزون العبدین کو ان سے منصوب کر رہے ہیں ہمیں کہا کہہ رہے ہیں آپ اچھی اچھی باتیں بتائیے اور ہمارے لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ شاید اہلِ بیعت کا ذکر کرنے سے جیسے ہم کسی کے ساتھ اس کو بھڑکا رہے ہیں اس کو جلا رہے ہیں نہ ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ بابا جس رسول کو مانتے ہو ان کی جان کو تو مانو رسول نے اعلان فرمایا کہ میری رسالت کی عجرت ہے ان سے مودت محبت نہیں ہے اندر دل کی مودت ہے ظاہر کرو اور ان سے دین لو واقعی کربلا میں کتنے شہید ہوئے پوری سعداد حسنی ختم ہو گئی نہ پوری سعداد حسینی ختم ہو گئی نہ اب آپ کو تاجب ہوگا ہے خاص ذاویع سے سوچئے گا سعداد کتنے قسم کے ہیں حسنی اور حسنی کتنے ہونے چاہیے تھے ایک ہونے چاہیے تھے حسنی کہ ہیں ایک ہونے چاہیے حسنی کہ ہیں محسنی صعداد دیکھے آپ نے محسنی سادات دیکھیں محسنی سادات اشرف الانبیاء کے بعد سب قتل ہو گئے ایک ہی دفعہ میں جو ایک پورا سلسلہ چلنا چاہیے تھا وہ پورا ختم ہو گیا اب انگلیش فردان ہم اس کا نہیں پڑھیں گے تھوڑا سا پڑھ دیں گے بچے اس کو یاد رکھیں گے کہ اگر اس ہماری بات کو سرچ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کو جا کے اب سرچ کریں ڈرائگن اور لیڈی اور ساتھ میں لکھ دیں ڈا بک آف ریولیوشن اگر آپ یہ بھی لکھ دیں گے لیڈی اور لیڈی اور لیڈی ہزاروں فوٹوز آ جائیں گی فلمز آ جائیں گی اور بائبل کے سارے برجنا آپ نکل سکتے ہیں اس کے اوپر پورا ہمارا لیکچر ہے لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہلِ بیت کے نام سے اور فضائل سے ذرہ برابر کبھی بھی نہ شک آنے دیں اور نہ گھبرائیں اور نہ پریشان کتنے ازاداروں پر حملہ ہو جائے ہم نوجوانوں سے کہیں گے کہ اس وقت ان کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں ازاداری ہو رہی ہے آپ نائیجیریا کا ڈھون سکتے ہیں ترکی کا ڈھون سکتے ہیں آزروائی جان کا ڈھون سکتے ہیں اس طرح سے ڈھونیں ازاداری in all over the world اس وقت سوشل میڈیا کو اس ازاداری کے کلپوں سے بھر دیں تاکہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پتھراؤں سے امام حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا تو یہ اس کی نادانی یہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کے مورال کو ہائی کرنے کی کہ آپ جاگیں حتیٰ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کہ نماز شب پڑھیں گیارہ رکعت یا اس میں سے صرف ایک رکعت یا دو رکعت پڑھ کے رات کو اٹھ کر یہ کام کریں تو یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ مذہب حق اہل بیت کا دفاع ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے مورال کو ہائی کرنا ہے اور ان کو بار بار بتانا ہے کسی ایک علاقے میں جلوس پر پتھراؤ کر کے تم یا حسین کو ختم نہیں کر سکتے اب یہ جو بک ہے اسے کہا جاتا ہے The Revelation of John یہ آخری بک ہے نیو تیسٹیمنٹ کی اردو میں اس کا آپ کو ترجمہ سنائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ جب کرسٹن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہیں تو اس کا جواب ہے پہلے ورس میں چپٹر نمبر ٹویلو میں کہ نہ یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم نہیں ہے کیوں نہیں ہے یسو مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے یسو مسیح کا مقاشفہ جو انہوں نے دکھایا اور جو ہوگا پس یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نہیں ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اب آ جائیں اس میں باب نمبر بارہ میں جس کا انگلیش کا وردن پہلے بچوں کے لئے ذرا سب بتا دیں سلوات پہنے برمحمد والے محمد and there great wonder in heaven a woman glothed with the sun and the moon under her feet and upon her head a crown of twelve stars اب اس کے بعد ہی آپ لوگ بات میں کریں تحقیق کیونکہ اس میں کافی ٹائم نکل جائے گا اب ہم خالی اس کو پڑھ دیتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا اب یہ بھی ہوا نہیں ہے وہ مقاشفے والے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو مجھے اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ نے دکھایا تھا اور انہوں نے پھر اس کو book of revolution کو لکھا ہے اس کے جو چیزیں اثرار کھولنے کے لئے ہے تو اس کے لئے وہ کلینڈر یوز ہوتا ہے اگر کہیں کوئی فگر آ جائے پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا اس کے پاؤں تلے چاند تھا یعنی اصل چیز یہ ہے کہ سورج نے گھیرا با تھا اور چاند کے اوپر یہ خاتون سوار تھیں اب یہاں پر تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ سورج کس کا لقب ہے سراج رسول اللہ قمر کس کا ہے قمران ونیرہ مولان ورمامین اور سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا اس کا پاؤں بھاری تھا یعنی حاملہ تھی اور جنم دینے کے شدید درد میں مفتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا ایک بڑا آگ جیسا سرغ اجدہا درگن اس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا اس کی دم نے اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے توڑ کر پھیک دیا یعنی آسمان کے ون تھڑ ستارے اس اجدہے نے ختم کر دیے سادات حسنی ختم نہیں ہوئے سادات حسینی ختم نہیں ہوئے اس اجدہے نے حملہ کیا اور سادات موسنی جو آسانوان کے ستارے تھے ختم ہوئے آسمان کے ون تھڑ ستارے یعنی نسل جناب سیدہ ون تھڑ ایک دن میں قتل ہو گئی اب یہ بچہ کون ہے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے وہ بچہ جو لوہے کے شاہی اساسے قوموں پر حکومت کرے گا اب اس خاتون کے اور بچے ہوئے ان میں سے ایک ہوگا جو قوموں پر حکومت کرے گا تو کہا جاتا ہے امام زمان علیہ السلام کی جانے بشارہ ہے اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے یہ جو اصل موضوع تھا ہے بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایک ہزار دو سو ساٹھ والا موضوع اور جتنے بھی فکر آتے ہیں اس قسم کے مقاشفوں میں اس کو جو سولف کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے گوٹ کلینڈر سے بائبلک کلینڈر سے اور پروفیٹک کلینڈر سے اور مولا امیر المومنین نے اس جانب توجہ دلائی اس کی کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے مہینے کتنے ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے سال کے دن کتنے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے تو اب جب مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ساتھ کو ضرب دو کس سے جو تمہارے ہفتے کے دن ہیں اور پھر اس کو ضرب دو جو تمہارے مہینے کے دن ہیں نہ مہینے کے دن کلینڈروں میں الگ الگ ہیں تمہارے اور پھر اس کو ضرب دو سال کے دنوں سے کونسا سال نہ لونر کلینڈر نہ مایا کلینڈر نہ اس کے الگ حساب کتاب ہیں تم اپنے سالوں کے دنوں یعنی تین سو ساٹھ سے ضرب دو پھر نتیجہ نکلے گا پچھتر ہزار چھ سو اب اسے تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ دو سے کریں تو مکمل ہوگا تین سے چار سے پانچ سے یہاں تک کے دس سے اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی نبی کے کام سے اس کا کیا تعلق تو یاد رکھیں نبی کے وسیع اور حجت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو شخص آکے اس سے سوال کرے وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو اور یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کی ہر قوم کو اجازت ہوگی کہ آؤ اور آکے سوال کرو اور یہ امام زمان علیہ السلام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ثابت کریں اور اس کے ایمان کو مضبوط کریں اور بتائیں کہ اگر کل علی ابن ابی طالب تھے اشرف الانبیاء کے وسیع تو آج میں اسی نبی کا باروہ وسیع اور جانشین ہوں سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد آج کا دن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فرزندوں سے منصوب ہے تو سب سے پہلے توجہ دلائیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام قلسوم سلام اللہ علیہ کی جو محبت تھی امام حسن امام حسن سے وہ بہن بھائیوں والی نہیں تھی بہن بھائیوں والی بھی تھی لیکن ساتھ میں ان بہنوں کی محبت تھی جن کے بھائی امام تھے اور جنت کے جوانوں کے سردار تھے اور ان بھائیوں سے محبت تھی کہ جن کے فضائل ہر روز بہنوں کے سامنے آ رہے تھے اب کوئی سوال کرے گا ہر روز سامنے آ رہے تھے ہاں کیونکہ حضرت زینب سلام امام نہیں تھی اور نبی اور امام کے اتنے فضائل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہو تو تا قیامت ہر روز پردہ ہٹتا چلا جائے گا اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ عام بہن بھائی نہیں تھے کہ عمر گزرنے کے بعد بعد فضائل نہیں کھلتے بلکہ خامیاں کھلتی ہیں اور اگر محبت بھی ہو تو عام بہن بھائیوں کی محبت جوانی کی الگ ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کے کم ہو جاتی ہے کیونکہ محبتیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں بہن کی محبت اپنے شہر کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہو جاتی ہے پھر وہ قربانی نہیں رہتی ہے بھائی کی محبت اپنی بی بی بچوں کے لئے ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر معاملہ الگ تھا جناب سیدہ فرماتی جب اس کے بھائی ہو جاتی یہ بیتاب ہو جاتی لہذا جو جناب زینب کا رشتہ آیا جناب عبداللہ سے تو آپ جانتے ہیں جناب زینب نے کیا شرط لگائی جب میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے تو مجھے اجازت ہوگی صاحب جانے کی یہ شرط ہے عبداللہ سے شادی کی پھر مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ میری پہلے سے اجازت ہے میرا دل چاہے کا جاؤں گی دل چاہے کا نہیں جاؤں گی لیکن یہ پہلے سے قرارداد ہے جناب زینب کی اور کوئی خواہش نہیں ہے یہ خواہش کس لیے روایات میں بیان ہوا گھر میں کام کر رہی ہوتی تھی تو نگاہیں امام حسن امام حسین کے جانے ہوتی تھی وجہ کیا تھی کہ وہ نور امامت اتنا زیادہ ساتے تھا ان کے لیے کہ ان کا کبھی دلی نہیں بھرا کبھی دل نہیں بھرا اور دوسری جانب ایک جانب معرفت امام تو دوسری جانب معرفت خدا وروج پہ تھی جناب زینب سلام علیہ کے دو بچوں کا ذکر ہوتا ہے کل ہم نے ارز کیا کہ روایات کو بعض دفعہ الگ الگ زابیوں سے دیکھنا ہوتا ہے شہدائے کربلا کی تعداد الگ موضوع ہے صبح آشور امام حسین کی فوج کی تعداد الگ موضوع بہتر تھی لیکن بڑھتی چلی گئی جیسے حضرت علیہ ازغر جناب زینب سلام علیہ کے بچوں کی تعداد کتنی ہیں ممکن ہے کوئی سوچے نہیں بات کر دی لہٰذا آپ لوگ چودہ ستارے جا کے دیکھیں ایسی کتاب کا حوالہ دے زینب کے چپٹر میں نہیں ملے گا یہ حضرت امم کلسوم کے چپٹر کے ختم ہونے کے بعد ملے گا حضرت زینب کے پانچ بچے تھے جن میں سے دو کربلا میں شہید ہوئے ایک کا نام تھا اون ایک نام تھا محمد ایک تھے علی ایک نام تھا عباس ان میں سے علم الانصاب کے مطابق ایک کی نسل ابھی بھی افریقہ کے بعض ممالک میں خصوصا موریتانیہ کے جو شیعوں کی قیادت ہے وہ علی زینبی کے ہاتھ میں علی زینبی کی نسل سے اس پورے قبیلے کو کہا جاتا ہے زینبی قبیلہ آپ کو تاب جو اور موریتانیہ میں اور زیادہ ان کے شیعوں کے رہبر بھی ہیں زینبی کہلاتے اور ایک ان کی صاحبزادی تھی اب باز کی نسل نہیں چلی اب ان بچوں کی ایج کیا تھی یاد رکھیں ایج کے بارے میں اور ان بچوں کی شادی یا نہیں ہوئی ان کے بارے میں تاریخ میں ڈسکشن نہیں ہے جب نہیں ہے بچے ان کے تھے کے نہیں تھے کلی نہیں علم الانصاب میں علی زینبی کی نسل کا ذکر ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے عمر کتنی تھی تو کہا جائے گا یہ حضرت زینب سلام اللہ کے بچے تھے آیا عمر میں بچے تھے اس دن یہ کلی رہے عمر میں بچے تھے سات آٹھ یا دس یا بارہ یا پندرہ سال کے تھے یہ کلی نہیں کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی سترہ ہجری میں واقع کربلا کے بعد چون پچپن سال کی ہیں تو بچوں کی عمر جو ہے وہ ممکن ہے بارہ تیرہ ہو انہیں اس کا مطلب بہت بات میں پیدا ہو ممکن ہے نہیں ان کی نسل چلی نہیں چلی تاریخ میں نہیں یہ اس ویدے بار بار بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایک ان کی صحاب زادی تھیں جن کا نام تھا ام کلسوم اب یہ جناب ام کلسوم کے لیے معاویہ نے رشتہ بھیجا تھا یزید کا اور رشتہ لے کے آیا تھا کون مروان حبیس اور جب رشتہ لے کے آیا تھا تو اس نے یزید کے فضائل پڑے اور رشتہ لے کے آیا جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس جناب زینب کے شور جناب زینب کی شور آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا میرے بچوں کا کوئی اختیار مجھ پر نہیں جاؤ حسین ابن علی سے بات کر اور آ کر اس نے آفر کی کہ یزید ایسا ہے اور ایسا ہے اور اس کو دیکھ کر دعا کی جاتی ہے کہ بارش ہو شاعری مار رات اور پھر یہ کہ معاویہ کہتا ہے کہ جتنا تمہارا قرضہ ہے وہ میں ادا کر دوں گا اور جو اختلاف ختم ہو جائے گا یعنی میری حکوم اور پکی ہو جائے تو جناب عبداللہ نے تو منع کر دیا میرا تو کوئی اختیار نہیں نہیں کہ نہیں ہے یعنی میں نے ان کو دیا اختیار ان سے کر دو جائے امام حسین کے پاس مروان آیا تو امام حسین نے کہا کل ہمارے سب جمع ہوں گے پھر آنا جب سب آئے تو امام نے فرمایا کہ کیا ہے کہو پہلے تو اس نے یزید کی تعریف کی امام نے مضمت کی پھر کہا کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا اختلاف یہ اللہ کے معاملے میں ہم وہ خاندان ہیں ہم کہتے ہیں صدق اللہ تم وہ صفیان اور اس کی بیوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے خود فزیکل مقابلے میں کبھی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کبھی پھر معاویہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین کے مقابلے میں تو کبھی امام حسن کے مقابلے میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یزید جو ہے وہ امام حسن کے مقابلے میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود روایت میں امام جعفر صادق علیہ سلام نے رشاد فرمایا کہ پھر اسی نسل سے جو صفیانی ہوگا اسی ابو صفیان کی نسل سے وہ ہمارے قائم کے مقابلے میں ہوگا پھر امام ہم نے پہلے کسی کو لڑکی دیا اپنے باپ کے قرضے اتارنے کے لئے جو پہلے ہم دے چکے ہوں تو بعد میں یہ دے جا رہی ہو دوسری یہ ہو کیا پہلے ہم نے اپنی لڑکیاں دی ہیں کسی کو زیادہ مہر کی لالچ میں ہمارے مہر سنت ہوتا ہے اب آیا کہ میں اسی محفل میں نکاح کرتا ہوں ظاہرے کے بات چیز ہوئی ہوگی کس کا ام کلسوم کا نکاح کرتا ہوں قاسم ابن محمد ابن جعفر تیار سے اب یہ صرف قاسم کہہ جاتے لوگ کہہ جاتے نہیں بات آگی وہ جو مشہور ہیں وہ قاسم ابن حسن ہیں ان کا نکاح کیا گیا کس سے قاسم ابن محمد محمد کون ہے یعنی جعفر تیار کے بیٹے قاسم ابن محمد ابن جعفر تیار سے یعنی حضرت ام کلسوم دختر حضرت زینب کا نکاح کیا گیا ان کے چچا کے بیٹے سے اور امام حسین نے فرمایا کہ مہر میری جانب سے ہوگا اسیر ہوئے کربلا میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ کربلا میں شہید ہوئے جو زیادہ مشہور قول اور اب آپ سمجھنا چاہیں جناب زینب کے مسائل مسائب تو انہوں نے دو اپنے بیٹے بھی قربان کیے اپنی بیٹی کا سہاگ بھی قربان کیا اپنا داماد شہید ہوا اور جہاں وہ اسیر ہوئیں تو وہاں ان کی بیٹی حضرت ام قلصوم بھی اسیر ہوئیں اجر ایک وقت آیا کہ شب آشور جناب زینب تیار کر رہی ہے اب ان بچوں کو بار بار تلقین کر رہی ہیں یہ تلقین اس لئے نہیں ہے کہ یہ ماذا اللہ بات کو نہیں مانیں گے نا اللہ سبحان ہوا تعالیٰ کی راہ میں جتنی تقرار ہو فذکر ان نفعت ذکر تذکر کرو بار بار ذکر کرو بار بار یاد دلاؤ بار بار تیار کرو تو جناب زینب رات بھر توجہ دلاتی رہی جانتے ہیں کہ تم فرزند نبی پہ سے قربان ہو جانا تم فرزند نبی پہ سے قربان ہو جانا لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہر شہید کو سوار کرانے کیلئے بھی جناب زینب آگے آگے ہیں لیکن جب بچوں کو بھیجنے کا وقت آتا ہے تو ایک ہی تلقین تھی کہ تم فرزند رسول پہ سے فرزند علی پہ سے فرزند فاطمہ پہ سے قربان ہو جانا دیکھو اگر مامو اجازت بھی نہ دیں تو بار بار اپنے آپ کو اپنے جت کی شریعت پہ سے قربان کرنے کے لئے پیش کرنا لیکن عجب معاملہ ہے اور یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زینب کی کیفیت کیا ہے وہ زینب کے جو ہر اہل بیعت میں سے جو جا رہا ہے اس کو سوار کرنے کے لیے آگے آگے ہے لیکن جب بیٹوں کو سوار کرنے کا وقت آیا تو یہ زینب نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ میرے بھائی کی نگاہیں جھگ جائیں میرے سامنے علماء عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ زینب ہر جگہ نظر آ رہی ہے حسین کے شانہ بشانہ اگر نظر نہیں آ رہی تو کہاں پہ جب بیٹوں کو سوار کرانا ہے اب ایک وقت آیا کہ کبھی بیٹوں کو سوار کیا کبھی داماد کو سوار کیا ہر جگہ زینب شانہ بشانہ حسین کے ہے لیکن یہاں پہ نظر نہیں آ رہی پھر ایک وقت آتا ہے کہ جناب ہوا کیونکہ یہ سب کے سب بنی حاشم کے شیر ہیں ایک وقت آیا کہ قاسم ابن محمد شہید ہوئے جناب زینب سجدے کے عالم میں ہیں رن میں ندا آتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ایک وقت آیا کہ جناب محمد گئے مقابلے کے لیے اور ہر جانب سے گھیرا گیا اور پھر نحشلی نے قتل کیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ندا آتی ہے السلام علیکہ یا اب عبداللہ ایک وقت آیا کہ جناب آن گئے ایک وقت آیا کہ جناب محمد گئے رن سے ندا آئیں لیکن زینب سجدے کے عالم میں ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لاشیں لانے کا وقت آیا امام حسین آگے بڑے اب حسین وہ جس کی کمر بھی جھک چکی ہے جس کی آنکھوں کا نور بھی کم ہو چکا ہے کیونکہ کبھی اصحاب گئے کبھی انصار گئے جتنے جتنے لوگ شہید ہوتے چلے گئے تو سمجھیں اسی عدبار سے حسین کی انکسرہ زہری کہ اب پوری طرح سے کمر ٹوڑ گئی تو یاد رکھیں کہ اصحاب اور انصار جا رہے تھے امام حسین کی کمر ٹوڑتی جا رہی تھی آنکھوں کا نور ختم ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہر مقام پر جناب زینب نے ساتھ دیا اور اگر نہ نکلیں تو جب بیٹے نکل رہے تھے جب داماد جا رہا تھا اور جب بیٹوں اور داماد کی لاش آ رہی تھی تو جناب زینب سجدے کی عالم میں تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانوں کی لاش پر میری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محبت کے عالم میں اپنے بچوں کو دیکھو اور میرے بھائی کی نگاہیں میرے سامنے جگ جائیں عجر ایک وقت آیا کہ جنازے آئے لیکن زینب خیمے میں ہے ممکن ہے کچھ لوگوں نے کہا ہو ان بچوں کی ماں نہیں ہے ارے کچھ نے کہا ہوگا لیکن کیسے زینب ندادے کہ ہاں ماں موجود ہیں لیکن فقط حسین اور اس کے چہرے کے احترام میں اپنے بیٹوں کے جنازے میں نہیں آرہی یہی مرحلہ نظر آتا ہے یارہ محرم میں مقتل میں داماد کی بلاش ہے مقتل میں بیٹوں کی بلاش ہے لیکن زینب فاطمہ بن کے حسین کے سرحانے بیٹھی ہے فاطمہ بن کے حسین بگریہ یہی مرحلہ نظر آتا ہے کہ جب یزید نے رہا کیا اور سروں کو باتا گیا تو جب زینب کے بچوں کے سروں کے سامنے زینب نہیں ہے بعض شام کی عورتوں نے کہا کیا ان جوانوں کی ماں کون ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے لیکن جب زلوگوں نے بتایا کہ ان بھلیو کریں